میں انہی ٹیریان وائٹ کی بات کر رہا ہوں جو آنجہانی سیتا وائٹ کی بیٹی ہیں اور بازوں کے خیال میں عمران خان اس کے والد ہے مبیانہ طور پر انہی کی مرضی سے جمائمہ خان گزشتہ اٹھارہ برسوں سے اس کی سرپرست ہیں مجھے صحافی کے طور پر ٹیریان اور عمران خان کے درمیان تعلق کے حوالے سے اس پورے قصے میں کچھ دلچسپی ہو تو ہو لیکن میرے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ ہمارے قانونی نظام کو اس میں کیا دلچسپی ہے میں کے علوم اسلامیہ کا ایک ادنا طالب علم ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کسی بھی عدالت میں ٹیریان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان ان کے والد ہے پاکستان کی کسی عدالت میں ٹیریان کی آنجہانی والدہ کا بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں جس کے ذریعے انہوں نے عمران خان سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کیا ہو ایسی بھی کوئی نوبت خدا نخواستہ نہیں آئی کہ عمران خان کی وراست کی تقسیم کا سوال اٹھے اور ٹیریان دعویدار بن کر سامنے آئیں ان تین صورتوں کے علاوہ میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ ٹیریان کا معاملہ آخر کس بنیاد پر اتنا اہم ہے کہ اس پر کسی سے بھی جواب طلب کیا جائے حیاء مانے نہ ہو تو اس قضیہ کی وضاحت کے لیے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نصب کا تائین کیسے ہوتا ہے اس میں بہرحال یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ شرعی طور پر کوئی بھی نصب بغیر نکاح کے ممکن نہیں ہوتا اب آجائیے ذرا مغربی قانون کی طرف بیشتر مغربی ملکوں میں اگرچہ صاحب اولاد ہونے کے لیے شادی کی ضرورت نہیں اس کے باوجود تقریباً وہاں وہی قانون ہیں جو اسلامی ملکوں میں بچوں کے حوالے سے رائچ ہیں مرد و زن میاں بیوی ہوں تو اس شادی کی مدت کے اندر بچہ پیدا ہو تو وہی اس کے ماں باپ سمجھے جائیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ شادی نہ ہو تو مرد کو ایک حلف نامے پر دستخط کرنا ہوں گے اور تیسری صورت یہ ہے کہ بچے کی ماں کسی شخص کو باپ قرار دے یہ تینوں صورتیں اس لیے اہم ہیں کہ بچے کے خراجات کا کچھ حصہ وہاں باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے وہاں یہ ایک عام سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایسا بچہ پالنا پڑے جو ان کا نہ ہو قانون کی خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی شخص سے کوئی بچہ غلط طور پر منصوب کر دے تو بھی عدالت اسے کوئی سزا نہیں دیتی ایک کھلے ماحول کے باوجود مغرب میں بھی یہ التزام کیا جاتا ہے کہ کوئی راہ چلتا شخص عدالت نہ پہنچ جائے کہ فلان بچہ تو دراصل فلان شخص کا ہے مگر اس نے کاغذات میں ظاہر نہیں کیا ایسے شخص کو این ممکن ہے کہ عدالت جرمانہ کر دے کیونکہ دو یا تین فریقوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ویسے بھی یہ سادہ سی بات ہے کہ اس طرح کی اجازت دینے سے معاشرے میں تو ایک توفان برپا ہو جائے گا جس کا جی چاہے گا عدالت پہنچے گا اور لوگوں کے نصب پر سوالیاں نشان کھڑا کر دے گا ذرا تصور کیجئے کہ علف ایک دن اٹھے اسلام آباد کی کسی عدالت پہنچے اور کہے کہ فلان شخص جو لاہور میں ہے اسے بلائے آجائے اور اس سے صفائی لی جائے کہ دنیا کے ایک دوسرے برعظم میں باپ نہیں اس کے بعد یہ سلسلہ کہاں جا کر تھمے گا یہ اندازہ لگانے کے لیے قانون کا بکرات ہونے کی ضرورت نہیں بس تھوڑی سی اقل سلیم ہی کافی ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کون کس کا باپ ہے میری پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے سیاسی نتائج حاصل کرنے کے لیے کہیں قانون اور معاشرتی نظم کو تباہ کرنے پر تو نہیں تلگئے مان لیا کہ عمران خان ریاستی نظام کے سبی زوراوروں پر بھاری پڑ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف عوامی حمایت ہے ٹیرین یا سیتا وائٹ نے اس معاملے میں کچھ نہیں کیا پاکستان کا تاریخی تجربہ ہے کہ یہ حمایت اس طرح کی بیمانی تفتیشوں سے کم نہیں ہوتی اس کے لیے وقت اور الیکشن کے اناثر ہی فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں اگر عمران خان کو زور لگا کر ہی نا اہل کرنا ہے تو کر لیں مگر اس طرح کسی کی ولدیت کا تائین کرنے کی کوشش نہ کریں ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو عمران خان کا تو کیا بگڑنا ہے اس کے بعد عدالت میں ہر وراست کے مقدمے میں ہر فریق ایک دوسرے کی ولدیت پر نام دھرے گا غلازت کا یہ دروازہ ایک بار کھل گیا تو پھر کسی سے یہ بند نہیں ہو پائے گا اپنی اسی طرح کی قانونی اور سیاسی حرکتوں کی وجہ سے ہم دنیا میں پہلے سے ہی ایک مزاق بن کر رہے گئے ہیں اب تو کچھ خیال کر لیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ